اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا میتھمیٹک سٹیچر محمد آسیف اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فور کلاس کا یونٹ نمبر سکس جس کا نام ہے دیسیمل نمبرز آج ہم پڑھیں گے کہ دیسیمل نمبرز کیا ہیں اور ان کا فریکشن سے کیا تعلق ہے اور ہم دیسیمل نمبرز کو فریکشن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور فریکشن کو دیسیمل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کہ دیسیمل نمبرز میں ایڈیشن سپٹریکشن ملٹیپلکیشن اور ڈیویجن کیسے ہوتی ہے اور لاس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم دیسیمل نمبرز کو راؤنڈ آف کیسے کر سکتے ہیں ان کو شورٹ فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں دیسیمل نمبرز ایسے تمام نمبرز کو کہتے ہیں جن میں ہمیں دیسیمل پوائنٹ نظر آرہا ہوتا ہے دیسیمل نمبرز کو ان کے پارٹس بتا سکتے ہیں کہ دیسیمل پوائنٹ سے پہلے جو بھی نمبرز ہوں ان کو ہم ہول نمبر پارٹ یا ہول پارٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم دیسیمل پوائنٹ بولتے ہیں اور دیسیمل پوائنٹ کے بعد جو بھی آپ کا نمبر کا پوزشن ہوگا پارٹ ہوگا اس کو ہم بولیں گے فریکشنل پارٹ یا دیسیمل پارٹ اب دیکھیں وہ تمام نمبر جن میں آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ نظر نہیں آرہا ہوتا ہے جیسا کہ 46 اور 8 وغیرہ ان کا آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ نظر نہیں آرہا تو ہمیشہ ایکسٹریم رائٹ اس کے دائن طرف یہاں ان کے انڈ پر موجود ہوتا ہے اور ایسے نمبر کو ہم ڈیسیمل نمبر نہیں کہتے بلکہ ہول نمبر کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا مزید ہم فریکشن اور ڈیسیمل کیا ریلیشن ہے یہ بتائیں گے آپ کو فارجیم پل ہمارے پاس یہ فریکشن لکھی ہوئی ہے اس کو ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور اگر ڈیسیمل لکھا وای تو اس کو فریکشن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اصل میں جو فریکشن و operational ہیں یہ جس تلکھنے کی دو طریقے ہیں ان فریکشنل پانیٹ پو hombres unsرے فارجیم پل ہمارے پاس اگر کوئی فریکشن میں ڈی نومنیٹر 10،100 یا 1000 فریکشن ہمارے پاس گے جب بھی اب 10, 100, 1000 وغیرہ کی شکل میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ نظر نہیں آرہا مطلب یہاں موجود ہے جسے جتنے زیروز ہوں گے آپ نے پوائنٹ کو اتنے درجے اپنے لیف سائیڈ پر موو کرواتے جانا ہے اس فریکشن میں ہمارے پاس دینومی نیٹر میں 10 ہے مطلب ایک ہی زیرو ہے تو آپ کا پوائنٹ یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے گا تو آپ کا انسر آئے گا پوائنٹ 8 لیکن ہم پوائنٹ 8 لکھتے نہیں ہیں ہم اس کی خوبصورتی کے لیے یہاں پہ ایک زیرو بھی لگا دیتی ہیں اب ہم اس کو پڑھیں کہ زیرو پوائنٹ 8 اسی طرح اب جو کچھ نمبر ایسے بھی ہیں جن میں آپ کو دینومی نیٹر میں ٹین ہنڈر تھاؤزن جیسی کوئی شکل نظر نہیں آرہی ہوتی تو اس کو آپ دیکھیں اگر ایک دیجٹ نمبر ہے تو اس کو آپ ٹین کے قریب بنا لیں اگر دو دیجٹ نمبر ہے تو ہنڈرڈ یا تھاؤزن کی شکل میں بنا لیں تاکہ آپ اس کو ڈیسیمال اشانی سے شفٹ کر سکیں پہلا 8 اور 25 ہے ہم نے دینومی نیٹر کو دیکھنا ہے کہ ہم نے نیچے فریکشن میں ہنڈر بنانا ہے تو ہنڈر بنانے کے لیے اس کو کس نمبر سے ملڈپلائی کروں کہ یہ ہنڈرڈ ملے تو میں نے 25 کو 4 سے ملڈپلائی کیا 25 ملڈپلائی پہ 400 ہو گیا اب اگر آپ نے دینومی نیٹر میں 4 ملڈپلائی کیا ہے تو آپ کو اوپر نیومی نیٹر میں بھی 4 ملڈپلائی کرنا پڑے گا تو فریکشن کے دونوں نمبر چینج ہو کے یہ بن جائیں گے اور یہ اور یہ اصل میں ایکول ہیں اگر آپ نے 4 سے ملڈپلائی کیا 4 سے ڈیوائیڈ بھی کر دیا تو آپ کے اصل نمبر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اب آپ کی پاس ان اس فریکشن کی جگہ آگئے 32 بائی 100 وہی بات دوبارہ کہ دینومی نیٹر میں جتنے زیروز ہوں گے اتنے ڈیجٹ جو ہیں یہ پوائنٹ آپ کا موو کرے گا یہاں اگر آپ کا پوائنٹ ہے ایک دفعہ اور دو آپ کے ڈیو جو ہیں نا ڈیجٹ جمپ کر کے یہاں پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا جو آنسر آئے گا وہ ہے 0.23 اصل میں 0.23 ہی آتا ہے لیکن یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا لکھنے میں اس لیے ہم 0.23 لکھتے ہیں اب ہم ایک ایسی اگزیمپل لے لیتے ہیں جس میں آپ کو ڈیسیمل نمبر دیا گیا ہے آپ کو فریکشن میں چینج کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ بھی بڑا آسان ہے دیکھیں جیسے ہم نے کیا کیا تھا کہ 8 بائی 10 کو 0.8 بنائے جنومی نیٹر میں جتنے زیروز ہیں اتنے ڈیجٹ پوائنٹ آپ کا right to left موو کر گیا اب اگر آپ نے اس کو فریکشن میں چینج کرنا ہے تو آپ سیمپل ویڈاوٹ فریکشن آپ نمبر اوپر لکھ دیں گے اور جہاں پہ آپ کا پوائنٹ تا پوائنٹ کی جگہ آپ نے 1 لگا دینا ہے اور اس کے پوائنٹ کے بعد جتنے ڈیجٹ ہوں گے اتنے آپ نے 0 لگا دینا ہے سیمپلی آپ کا یہ فریکشن جو ہے ڈیسیمل کو فریکشن میں چینج کیا تو بن جائے گا 724 آور 100 اب ہم بات کریں گے ایڈیشن اینڈ سبٹیکشن آف ڈیسیمل اب ڈیسیمل کو ایڈ یہ سبٹیکشن کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک آسان سا رول یہ ہے کہ آپ کو جو نمبر ایڈ یہ سبٹیکشن کرنے ہے ان کا ڈیسیمل پوائنٹ کے نیچے ہی ڈیسیمل آنا چاہیے اور آنسر میں بھی سیم اسی جگہ پوزیشن پہ آپ دیسیمل ہو پھر آپ سیمپل یا آپ ہول نمبر کو ایڈ کرتے ہیں اسی طرح آئیڈ کریں گے 3 پلس 1 4 آجائے 4 پلس 2 6 اب ڈیسیمل پوائنٹ کے نیچے آپ کا ڈیسیمل ہے اور 3 پلس 2 5 جس جس طرح ہم آم ہول نمبر کو ایڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے دیسیمل نمبر کو بھی ایڈ کرنا ہے جس ایک فرق ہے کہ آپ دیسیمل پوائنٹ کے نیچے دیسیمل دہنا چاہیے فور سیک ایڈیشن اور سبتریکشن جب بھی آپ کریں یا سبتریکشن کریں آپ کا پوائنٹ کے نیچے ہی پوائنٹ ہونا چاہیے یہ رول ہے باقی جیسا ہم ہول نمبر میں ایڈ کرتے ہیں سیمیرلی ہم دیسیمل میں بھی وہ ہی کام کریں گے اب سبتریکشن کیسے کرنی ہے جیسے میں آپ پہلے بتا دیا کہ دیسیمل سکس مائنس تری آجائے اور فور مائنس فور زیرو تو ہم سٹارٹ میں لکھنے کی ضرورت نہیں جیسے آپ ہول نمبر کی سبتریکشن کرتے ہیں دیسیمل کی بھی آپ ویسے ہی سبتریکشن کرنی ہے جیس آپ نے خیال لگنا ہے دیسیمل پوائنٹ کے نیچے ہی آپ دیسیمل ایز ڈینومینیٹر ہو تو آپ پوائنٹ کو رائٹ ٹو لیف شفت کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تین ہنڈرڈ یا تھاؤزن سے تو آپ کیا کریں گے لیف ٹو رائٹ شفت کریں جتنے آپ کے زیروز ہوں گے دیکھیں ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے سیمپل آسان میتھر یہی ہے کہ آپ ایک زیرو ہے تو آپ نے یہاں سے پوائنٹ کو یہاں شفت کر دیا تو آپ کا انصر آگیا 164 پوائنٹ 3 اسی طرح اگر اگر وہ ٹین ہنڈرڈ یا تھاؤزن کی فارم میں نہیں ہے کوئی دوسرا نمبر آگیا ملٹیپلائی کرنے کے لئے تو آپ اس پوائنٹ کو بھول کے جس طرح آپ عام نمبر کو ملٹیپلائی یا ڈیوائی کرتے ہیں اسی طرح ہی کرنا ہے اب بھول جائیں کہ یہاں پر کوئی پوائنٹ ہے سیمپل آپ 14 کو اس نمبر سے ملٹیپلائی کریں 4 کو پہلے اس ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ نمبر آئیں گے اور اس کے بعد آپ نیس نمبر لیں گے تو پہلا ڈیوائی چھوڑ کے لکھتے ہیں اس کے لئے میں نے کراس لگا دیا یہاں پہ اب ون کو ان تمام نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ نمبر آجائے گا اب جب ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے ایڈیشن کا پروسسس کہ ان نمبر کو بنے ہیں ان کو ایڈ کریں اب ان دون لائنز کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس یہ آئے گا بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ پہلے دو ڈیجٹ چھوڑ کے یہاں پہ ڈیسیمل پوائنٹ لگا دینا تو آج ہم نے سکھا کہ ڈیسیمل نمبر کیا ہوتے ہیں ڈیسیمل نمبر کا اور فریکشن کا آپس میں کیا ڈیلیشن ہے ایسر میں یہ دو ڈیفرنٹ فارمز میں لکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فریکشن کو یا ڈیسیمل کو ہمیں ایڈ کیسے کرتے ہیں سبٹیکٹ کیسے کرتے ہیں اور ملٹیپلائ اور ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں لاس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ڈیسیمل نمبر کو راؤنڈ آف کیسے کرنا ہے کسی نیر ایس ہول نمبر کی